اسلام علیکم میں ہوں انسار برنی پچھلے کئی دنوں سے ایک خبر گردش کر رہی ہے بلکہ سازشی اناثر کی جانب سے چلائی جا رہی ہے پھیلائی جا رہی ہے مجھے بنانے والے پہ تو کوئی کیا اعتراض کر سکتا ہوں وہ اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ اس خبر سے لگائے جا سکتا ہے جس کو میں آگے چل کے بیان کروں گا لیکن ان دوستوں پہ مجھے حیرت ہے ان پاکستانیوں پہ مجھے حیرت ہے جو اس خبر کو بغیر جانے بغیر پرکے بغیر معلوم کیے بغیر سچائی کے اس کو آگے پھیلا رہے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے اس قسم کی چیزیں ملک کے لیے اچھی نہیں ہیں عوام الناس کے لیے اچھی نہیں ہیں قوم کے لیے اچھی نہیں ہیں ایک ایسا شخص جو ارتیس سال سے جس نے اپنی پوری زندگی انسانی عظمت و وقار کے لیے لگا دی انسانی حقوق کے کاموں کے لیے لگا دی کچھ اشخاص کے ساتھ اس کا نام جوڑا جا رہا ہے کہ جو سومالی پائرٹ سے ایک شپ رہا کر آیا تھا آپ لوگ بہت خوبی واقف ہیں جو لوگ واقف ہیں جو میرے ساتھ تھے ان سب کو پتائے کہ حقیقت کیا ہے کچھ اشخاص کو پھسانے کے لیے انہیں گندہ کرنے کے لیے یا مجھے خراب کرنے کے لیے جس طریقے سے اس خبر کو بنایا گیا ہے وہ اتنی انتہائی مزہ کا قیز ہے کہ اگر پڑھے لکھے ساتھی میرے اسے غور سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ سومالی پائرٹ میرے ملازم تھے میرے غلام تھے میرے پاس وہ ملازمت کرتے تھے کہ میں جہاز اگوا کرواتا تھا اور اس کے بعد ان کو رہا کرایا جاتا تھا یار خدا کے واسطے جو پڑھے لکھے لوگو اس کو ذرا دوبارہ پڑھتو لو کہ اس میں لکھا کیا ہے ایک شخص نے 38 سال زندگی کے دیئے ہیں اس کو یہ صلاح ہے لوگ کیا سوچیں گے کل کون اس نیکی کے کام میں آگے آنا چاہے گا کون ہے اس کے پیچھے جو مجھے خراب کرنا چاہتا ہے یا ان اشخاص کو پھسانے کے لیے میرے نام کو استعمال کرنا چاہتا ہے آپ لوگوں کے سیاسی جھگڑے ہوں گے آپ لڑے ہیں میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے جس نے جو جرم کیا اس کو اس کی سزا ملے لیکن مجھے کیوں آپ بیچ کے اندر اس میں لے کے آئے اور مجھے حیرت ہے ان کو پاس کرنے والوں کی کہ آگے فورڈ کرنے والوں کی اور ایک ایسی خبر پھیلائے گئی جس کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے ایک جاز اغوا ہوا سومالی پائرٹس نے اغوا کیا ان کی فیملیز نے مجھ سے رابطہ کیا مجھے نہیں پتا تھا میں اس کام میں تھا بھی نہیں ان کی فیملیز نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھ سے کہا کہ ہمیں بچاؤ ہماری حکومتیں بھی ناکام ہو چکی ہیں ہماری حکومتیں ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہمارا سن نہیں رہی پھر مجھے پاک میں اس وقت لندن میں تھا جب ان فیملیز کا مجھ سے رابطہ ہوا گواہ ہیں وہ موجود ہیں وہ کوئی دنیا سے اللہ نہ کرے چلے نہیں گئے وہ پوچھا جا سکتا ہے ان سے تصدیق کی جا سکتی ہے مجھے حیرت ہے اپنے لوگوں کے اوپر کہ فور وٹ کیے چلے جا رہے کیا کیا کہنا چاہتے ہو کیا بتانا چاہتے ہو کیا پاکستان کا یہ ایک بڑا کارنامہ نہیں تھا کیا یہ انسار بڑھنی کا ایک بڑا کارنامہ نہیں تھا جس پہ دنیا نے کہا کہ دنیا پاکستان کو اپریشیٹ کیا مجھے چھوڑو یار پاکستان کی بات کر رہا ہوں اور کہاں سے کہاں اس کو لے جایا گیا جب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا میں پاکستان آیا انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے لوگوں کو مارا جاتا ہے پیتا جاتا ہے ان کے خون نکل رہے ہیں جسموں سے بھارت سے مجھے فون آئے ایجپٹ سے مجھے فون آئے سری لنکا سے مجھے فون آئے کہ ہمارے لوگوں کو بچائیں ہمارے لوگوں کو بچائیں روتے تھے گڑ گڑاتے تھے کہ ہمارے لوگوں کو بچائیں میں نے کہا اچھا میں پتا کرتا ہوں تو جو نمبر ان کے پاس آتے تھے ان پہ جب رابطہ کیا گیا تو جب میں نے بات کی اپنے لوگوں سے پاکستانیوں سے اور بھارت کے لوگوں سے اور دیگر لوگوں سے تو ان کو اس وقت مارا جاتا تھا ان کی چیخیں سنوائی جاتی تھیں اور فیملیز میرے پاس بیٹھ کے رو رہی ہوتی تھیں میں نے حمد کی میں نے کہا ٹھیک ہے یہ کام میں نے کبھی نہیں کیا لیکن ہم کوشش کرتے ہیں اور الحمدللہ پاکستان کو کامیابی ہوئی پاکستان نے بتایا کہ ہم تمام لوگوں کے رکھ والے ہیں پاکستان کو انسانی عظمت و وقار اور انسانی حقوق میں کتنی بڑی کامیابی ہوئی کہ جس کے لیے دنیا نے سراہا لیکن ہمارے لوگ ہمارے لوگ نہیں ہمارے لوگ بہت اچھے ہیں ان میں چند اناثر چند گندے انڈے کس وجہ سے یہ کر رہے ہیں جس میں بھارت کا مجھے یاد ہے میڈیا کہتا تھا کہ جو کام بھارت نہیں کر سکا وہ انسار بڑھنی اور پاکستان نے کر دیا یہ عزت کی بات تھی آپ لوگوں کے لیے ایجپ میں یہی بات ہوئی سری لنکا میں یہی بات ہوئی باقی ممالک میں یہی بات ہوئی میں حیران ہوں کہ اس کو اس انداز میں جھوڑا گیا دو اچھخاص کے ساتھ کہ جیسے وہ پائرٹس میرے تھے وہ جہاز میں حسو نہیں تو کیا کروں غصہ بھی ہے لیکن حسو نہیں تو کیا کروں کہ جیسے وہ پائرٹس میرے ملازم تھے میں ان جہازوں کو اقویٰ کروا تھا یار کتنے جہاز اقویٰ کروا ہیں کتنے لوگوں کے لیے یہ بات ہوئی ایک واقعہ تھا اس واقعے کو خوبصورتی سے حل کیا گیا پاکستان کو عزت ملی لوگ گھروں کو واپس گئے ان کے گھروں میں خوشیاں گئیں اور اور اس سے بڑا کانرامہ کیا ہو سکتا ہے اور یہی نہیں اس جگہ آکے الحمدللہ 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 یہ بھی پاکستان کا اور انسار بڑھنی کا ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ آج سومالی پائرٹس ان جہازوں کو اقویٰ کرتے ہوئے ڈرتے اور گھبراتے ہیں اور وہ جو جہازوں کا اقویٰ تھا وہ بہت حد تک بہت حد تک ختم ہو گیا اس سے بڑا کریڈٹ کچھ ہوگا اور آپ نے اس کو کہاں سے کہاں جوڑ دیا ارے آپ کی اگر مخالفت ہے کسی سیاسی جماعت سے یا کچھ سیاسی رہنماؤں سے تم جانو تمہارا کام جانے اس میں انسان بڑھنی کو کہاں سے تم لے کے آگے اور میں جانتا ہوں یہ ذہن میں رکھنا میں جانتا ہوں کہ مجھے کس کس نے آفر کی تھی اپنی پارٹیوں میں آنے کے لیے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے انکار کے بعد مجھے کس قسم کے خائل کا سامنے کرنا پڑا میں نہیں چاہتا کہ میں تذکر کروں لیکن اگر سیاست ہوئی گلدی سیاست ہوئی اگر اس قسم کے جلس کام کیے گئے اور میں ایک دفعہ پڑھے لکھ کے لوگوں سے کہتا ہوں گا یار ایسے فورورڈ نہیں کیا کرو سمجھو تو صحیح اس خبر کو پڑھو تو خود حسو گے تم لوگوں نے شاید پڑھی بھی نہیں ہے وہ چیز اور فورورڈ کر دی یار وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ملازم تھے وہ جو پائرٹس تھے جو اقویٰ کرتے تھے وہ میرے میرے میں جیسے میں ان کا آنر تھا اور وہ میں کرواتا تھا یار میں تو زندگی میں کبھی شخص نے پوری زندگی لگائی ہے یار آپ لوگ جانتے ہیں انسار بڑھنے کو اور ایک بات کہہ دوں نہ میں جھکنے والا ہوں نہ میں ڈرنے والا ہوں نہ میں خوف کھانے والا ہوں میں مقابلہ کرنا جانتا ہوں اس لیے کہ میں اس مٹی کی اولاد ہوں اس مٹی کا یہ میرا بطن ہے نہ میں ملک چھوڑ کے بھاگنے والا ہوں یہ ذہن میں رکھنا کیونکہ میں بھی پاکستان ہوں تم بھی پاکستان thank you